پانی کی قلت ہم ہر سال بائیس ارب ڈالر کا پانی استعمال کیے بغیر سمندر میں پھینک دیتے ہیں اگر پانی کے استعمال کے منصوبہ بندی نہ کی گئی تو ہمارے لئے گندم جاول گنہ اور کپاس ایسی فسنوں کی کاشت کے لئے پانی پورا کرنا مشکل ہو جائے گا ہماری زراد کا انحصار بارش پر ہے بارشے نہ ہو تو زراد کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اجناس باہر سے منگوانی پڑتی ہیں اس کے لئے ذرہ مبادلہ کی ضرورت ہے اب آپ دیکھ لیں ہمارے گھمیر معاشی مسائل کیسے پانی سے جڑے ہوئے بارشے نہ ہو تو ہمیں خوشکسالی اور بارشے ہو تو سلاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوہزار بائیس کے سلاب نے پاکستان کی تین کروڑ سے زیادہ آبادی کو متاثر کیا سترہ سو سے زیادہ افراد موت کی وادی میں چلے گئے تقریباً اسی لاکھ افراد پہ گھر ہو گئے تو ہم پھر پانی کے مسئلے کو کیسے حل کریں ویسے ہی حل کریں جیسی دنیا کرتی ہے یعنی ڈیم بنائیں دنیا بھر میں ڈیم کی کل تعداد اٹھاون ہزار سے زائد ہے سب سے زیادہ یعنی چوبیس ہزار ڈیم چین میں ہیں پاکستان میں چھوڑے بڑے ڈیم کی تعداد صرف پانچ سو ہے پاکستان کے پانی کے ذرائع سب سے زیادہ برف اور گلیشئر پر انصار کرتے ہیں مگر اس کے باوجود پاکستان کے تمام پانی کا صرف دس فیصد حصہ زخیرہ ہوتا ہے بھارت پینتیس فیصد حصہ زخیرہ کرتا ہے پاکستان میں ڈیم بنانے کے عمل اور ایک منصوبے کی جانش کرنے کے لیے ہم نے زلہ محمد کا سفر کیا جہاں پر یہ ڈیم تعمیر کیا جا رہا ہے یہ ڈیم درائع سواد پر بن رہا ہے اس کا آغاز دوہزار انیس میں ہوا محمد ڈیم کٹھے کا ایک چینی کمپنی اور پاکستان کپنی ڈیسکون کو مشترکہ طور پر دیا گیا تھا اس کی سپرویجن وارڈا کے پاس ہے منصوبے کی مالیت ایک سو اسی عرب روپے سے زیادہ کی تھی ٹھیکہ دینے کا عمل ترازات کا شکار رہا اس وقت وزیراعظم نے عمران خان کے مشیر برائے کامس و سنت عبدالرزاق داود کی کمپنی ڈیسکون کو ٹھیکہ دینا تھا یہ ڈیم کنکریٹ سے بنایا جا رہا ہے اس کی انچائی دو سو تیرہ میٹر ہے مومن ڈیم ظاہر ہے آسانی سے نہیں بنا اس ڈیم کے بنانے میں بڑے چیلنجز ہیں کسی بھی ڈیم کو تعمیر کرنے کے لیے جو سب سے اہم ایکٹیوٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈیورجن ٹینلز مومن ڈیم پہ اس ٹیم ڈیورجن ٹینلز پہ کام تیزی سے جاری ہے آپ دے سکتے ہیں کہ ڈیورجن ٹینل یہ وہ ایریا ہے جہاں پر ڈیورجن ٹینلز بنیں گی ڈیورجن ٹینلز کا کام یہ ہوتا ہے کہ دریا کا رخ موڑ کر جہاں پر ڈیم نے تعمیر ہونا ہے وہ علاقہ کلیر کیا جا سکے جو ڈیورجن ٹینلز مومن ڈیم پہ ہیں ان کی جو دائم میٹر ہے وہ پندرہ میٹر کے قریبے ہیں اس سے یہ ہوگا اور یہ جو ہے جو دریا کا پانی ہے جو ہر سال آئے گا وہ اس کا رخ موڑ کر اس کو داؤن سریم سائٹ پہ لے جائے کرے گا اور تاکہ ہمارا جو مین ڈیم ہے اس کی کنسٹرکشن ایکٹیوٹیز متاثر نہ ہو یہ جو ڈیورجن ٹینلز ہیں یہ سو سال کے سلاب کو کیٹر فور کرنے کے حساب سے ڈیزائن کی گئی ہے یعنی کہ ہسٹوریکلی اگر کسی تائم پہ کوئی بہت بڑا سلاب آیا ہے اس کو مدنظر رکھ کر یہ ڈیورجن ٹینلز ڈیزائن ہوئی ہے اور فیوچر میں جو بھی اگر سلاب بھی آئیں گے تو وہ بھی ڈیم کی ایکٹیوٹیز کنسٹرکشن ایکٹیوٹیز کو متاثر نہیں کریں گے اور ہم اپنا کام ڈیم پہ تیزی سے جاری رکھیں گے جیسے ہی ڈیم کی تابیر مکمل ہو جائے گی تو یہ ڈیورجن ٹینلز کو پلگ کر دیا جائے گا اور پانی اپنے پرانے روٹ پہ دوبارہ بینا شروع ہو جائے گا ڈیم بنانا آسان کام نہیں ہے اس کے لیے بڑی ٹیم کام کر رہی ہے چائنیز کی سپرویجن آپ کو ہر جگہ پر نظر آتی ہے ہمیں مومن ڈیم کے فوائد کے بارے میں بھی بتایا گیا اس میں آٹھ سو میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت حاصل ہے اس کے علاوہ اس میں ایک اشاریہ دو نو میلین لکر فیٹ پانی زخیرہ کیا جا سکے گا اس کا زخیرہ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ پچیس اگز دوزار بائیس کو جو ہم نے ایک سلاب کفیس کیا جس میں منٹا ہیڈ ورکس بہ گئے چار سدہ اور نشیرہ ڈوب گئے مومن ڈیم جب ان پلیس ہو جائے گا تو اس میں یہ ایک صلاحیت ہوگی کہ آئندہ آنے والے تمام سلاب یہ روک لے گا اور چار سدہ اور نشیرہ کے جو ازلہ ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلاب کے اثرات سے محفوظ ہو جائیں گے سلاب کو گیٹر فور کرنے کے علاوہ اس کے پاس پین افیٹس ہیں جس میں یہ ایگری کلچر کے لیے پانی فراہم کرے گا اس کے علاوہ تین سو میلین گیلن ہر روز یہ پشاور کو پانی کی پینے والے پانی کی فراہمی کو بھی یقینی بنائے گا اس سے جو فوائد حاصل ہوں گے یہ پاکستان کو چھالیس اشاریہ تین آٹھ ایرہ روپے سلاب مختلف اپنے پاور جنریشن میں اور سٹورج کے مد میں پاکستان کو ریٹرن بیک کرے گا مومن ڈائم کی تعمیر میں جو سٹاپ کام کر رہا ہے ان کے لیے کچھ سہولیات یہاں پر مہیا کی گئی ہیں بعض سہولیات آرزی ہیں کچھ ہیں مستقل موسیقی موسیقی لیکن we are hopeful کہ نیکسٹ نائن ٹین منس میں یہ پوری کی پوری کالونی بن جائے گی آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ مومن ڈائم کا منصوبہ شروع تو دوہزار انیس میں ہوا لیکن کام انیس سو انہتر سے جاری ہے اور اب دوہزار تائیس میں اس ڈائم پر ڈاکومنٹری بن رہی ہے مومن ڈائم کی تعمیر شروع سے ہی یہ تنازعات کا شکار رہی ہے اس تنازع کی ایک وجہ سابق کیف جسٹس ساکر مسار کی جانب سے ڈائم فنڈ کیلئے چندہ اکٹھا کرنا تھا وہ اس مقصد کیلئے ملک سے اندر اور باہر چندہ اکٹھا کرتے رہے سیاسی جماعتوں نے اس مہم پر اعتراضات اٹھائے چندہ مہم پہلے دس ماہ میں صرف دس عرب روپے ہی حاصل کر سکی ڈائم فنڈ کے حوالے سے سابق کیف جسٹس بندیال نے اپنے آخری دنوں میں بتایا کہ یہ فنڈ حکومتی سیکیورٹی میں ہے جس میں اگست دوہزار تئیس میں صرف چار لاکھ روپے کا اضافہ ہوا ڈائم فنڈ کے اٹھارہ اشاریہ چھے عرب روپے سکراری بینک کے ذریعے سٹیٹ بینک میں انویسٹ کیے گئے ہیں اور اس کی سپرویجن سپریم کورٹ کے پاس ہے سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق ڈائم فنڈ تب تک قابل عمل نہیں ہو سکتا جب تک ٹھوس اقتامات نہ کیے جائیں بہرحال اب تو ڈائم بن رہا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جلد مکمل ہو جائے گا تاکہ ہمارے معاشی اور پانی سے متعلق مسائل حل ہو سکیں مگر کیا ہمیں صرف محمد ڈائم ہی بنانا ہے یا دوسرے ڈائمز کی بھی ضرورت ہے اس کے لئے ہم نے موجودہ چیئرمن وابڈا کا انٹیویو کیا آئیے دیکھتے ہیں وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہمیں ڈائمز کی کیا ضرورت ہے اور چھوٹے بڑے ڈائمز کی بحث سکتہ نظر لوگ ڈسپلیس ہوتے ہیں مسئلہ کھڑا ہوتا ہے پیسے لگتے ہیں سو ہمیں کیوں ضرورت ہے ڈائمز کی میرا خیال ہے لوجیک تو بہت سمپل ہے پاکستان کو قدرت نے آبی وسائل سے مالا مال کیا ہے اور ہم اس وقت آبی وسائل کا دس پرسنٹ استعمال کرنے باقی ضائع ہو رہا ہے تو آبی وسائل کو کنزر کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو کنزر کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ بڑے ڈائم بنائیں اور بڑے ڈائم آپ کے لیے نہ صرف ماحول دوست بجلی فرام کرتے ہیں بلکہ آپ کی ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں اور دنیا میں جو اس وقت کلین انرجی اور کلائمنٹ چینج اور اس کے اثارات اس کے اثارات سے نمٹنے کے لیے کلین گرین انرجی ایک بہت ہی وائٹل کمپوننٹ ہے میں آپ کو صرف ایک مختصر یہ بات بتاؤں کہ ہمارا جو انڈس بیسن ہے اس میں عمومی طور کے اوپر اوسطاً تقریباً ایک سو تیس سے ایک سو پینتالیس میلین ایکر فٹ پانی آتا ہے اور اس میں ہم صرف سٹور کرنے کی کپیسٹی ہے تیرہ میلین ایکر فٹ یعنی محض دس فیصد ہم صاحب ملک بھارت کو دیکھئے جو اس کے پاس تین دریاء ہیں راوی بیاز اور سطلت اس کا چالیس فیصد پانی وہ سٹور کر رہا ہے اور آپ انٹرنیشنل دیکھیں دریائے نیل دیکھیں وہاں پہ تین سو فیصد پانی سٹور کیا جاتا ہے کلاریڈو بیسن امریکہ میں دیکھئے وہاں پہ چار سو فیصد سے زیادہ پانی سٹور کیا جا رہا ہے جو بھی پانی ان کو آویلیبل ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی مستقبل کی ضروریات کے لیے بڑے ڈیم منانا نہ گزیر ہے ڈیمز کام کیسے کرتے ہیں لوگوں کو یہ بھی پتا چلتے ہیں کہ ڈیمز کا مقصد کیا ہے سٹور کر کے پانی روک لیتے ہیں پھر جو ڈاؤن سٹرینگ پانی جانا ہو جس سے آپ سمندروں کے پانی کو پیچھے تکیلتے ہیں سندھ میں بڑا اس کی اوپر وری ہے یہ ذرا بتائی گا کہ ڈیم روک لیتا ہے پانی ہم کون سے ڈیم بنا رہے ہیں کس قسم کا ڈیم بنا رہے ہیں پاکستان دیکھیں ڈیم کے تین چار پرپس رہتے ہیں ایک پرپس پانی کا ذخیرہ کرنا ہے تاکہ جب آپ کو ذری ضروریات کے لیے پانی چاہئے ہو تو آپ وہ پانی مہیا کر سکیں پہلی بات دوسری بات ہے کہ اس اویلیبل پانی کے ذخیرے سے آپ پن بچھلی پیدا کر سکیں تیسری بات ہے کہ جب سیلاب کا بہران آنا ہو تو بجائے اس کے کہ پانی آپ کے نشلے والے زمین کے ملک حصے کو سیلاب سے تباہ برباد کر دے آپ اس پانی کو روک کے رکھتے ہیں اور پھر اسے آستہ آستہ چھوڑتے ہیں تاکہ نیچے کسی طور پہ ایک سیلاوی صورت حال پیدا نہ ہو میں صرف ایک مثال دیتا ہوں سن کے دوستوں سے بھی اور ان دوستوں کو بھی جو کالا باگ ڈیم بنانے کے حق میں نہیں ہے کہ سن دوہزار بائیس میں پاکستان کی تاریخ میں دو منفرد واقعات ہوئے اور ایک ہی سال میں ہوئے پہلا واقعہ قید سالی کا تھا جسے ملک نے ایکسپیرینس کیا اپریل، می، جون دوہزار بائیس میں اور جون جولائی آیا تو ملک نے شدید قسم کے سیلاب آئے جو تاریخ میں اور سیلاب کا پانی کہاں جمع ہوا زیادہ سن میں کہت سالی سے زیادہ کون متاثر ہوا سن لو رپیریم تو اگر ہمارے پاس آبی زخائر موجود ہوتے تو نہ ہمارے پاس کہت سالی کا سما ہوتا کیونکہ ہمارے پاس پانی کا زخیرہ ہوتا ہم اپنے ایریگیشن سسٹم کو اور دوسرے سسٹم میں پانی مہیا کرنے کے قابل ہوتے اور اسی طرح اگر ہمارے پاس بڑے ڈیم ہوتے تو ہم پانی روک کے رکھتے اور ڈیم کا ایک بہت بڑا پرپس ہوتا ہے فلڈ میٹیگیشن یعنی سلاب سے بچاؤ کتنے ڈیم کافی ہیں پاکستان کے لیے یہ بھی بیعث ہے کہ جی اس کا سوال کوئی جواب کوئی بہت پشکل نہیں ہے آپ ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمیں کل کتنا رقبہ زیر کاشت لانا ہے ہمیں معلوم کر سکتے ہیں کہ نیچے ہمیں کتنا پانی شاہی ہے جو سمندر میں داخل ہو تو جب ہم اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ اگر تین سے چار بڑے ڈیم اور پاکستان کے پاس ہوں تو ہم نہ صرف پن پچھلی میں بلکہ ملک کی توانائی کی تمام ضروریات پوری کر سکیں گے بلکہ ہم خوراک کے معاملے میں ہم خود کفیل ہوں گے چار بڑے ڈیم اور ان میں سے کتنے اس وقت ہمارے ریڈار پر ہیں آل موسٹ ہمارے پاس تینوں چاروں ریڈار میں الحمدللہ دیامیر باشا ڈیم زیر تکمیل ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ دو ہزار اٹھائیس من اتیس تک یہ مکمل ہو جائے گا اور دیامیر باشا ڈیم کی صلاحیت اتنی ہے جتنی تربیلہ کی آپ دیکھیں تربیلہ نے پاکستان کی معاشی ترقی میں کس قدر شاندار کردار ادا کیا تو آپ یہ سمجھئے کہ ملک آئندہ پانچ سالوں کے بعد ایک اور تربیلہ ڈیم کا کمالک ہوگا اس طرح کے دو تین اور ڈیم ہیں شیوک ہے بنجی ہے کالا باغ ہے کھوڑی ہے چنجور ڈیم ہے بلوچستان میں کچھ اور ڈیمز ہیں نو لانگ ڈیم ہے تو ہمارے پاس وسائل کی بھی بہت زیادہ کمی نہیں ہے یہ صرف پلاننگ کی جا چکی ہے دو بڑے ڈیمز کے اوپر کام ہو رہا ہے اور ایک چھوٹے فنڈنگ بہت بڑا ایشیو ہے بہل اقوامی طور پر فنڈنگ جو ہے ویسے ہی ہمیں بڑی مشکل سے ملتی ہے بڑے پروجیکٹ کے لیے بڑی فنڈنگ چاہیے وہ جو ہم نے فنڈ بنایا تھا ڈیم فنڈ اس پر میں بات میں آوں گا لیکن فنڈنگ کی کیا صورتحال ہے ان ڈیمز کے لیے بابڑا کے پروجیکٹ جو زیرے تکمیل ہیں اس وقت تین بڑے پروجیکٹ ہیں جو زیرے تکمیل ہیں توانائی کی حساب حوالے سے دیامیر بھاشا کے علاوہ اس کا ذکر میں بات میں کروں گا داسو کے لیے ہمارے پاس تقریباً فنڈنگ موجود ہے اور داسو پروجیکٹ ہمیں ورلڈ بینک کی مالی معاونت سے ہم بنا رہے ہیں اسی طرح مومنڈ ڈیم میں ہمارے پاس ارب کوارڈینیشن گروپ کی فاننسنگ موجود ہے جو تقریباً فائیو نائنٹی ٹو میلین ڈالر ہے اس میں اس مومنڈ ڈیم کی کل لاغت ہے تقریباً تین سو ارب روپے اس میں سے ایک سو چودہ ارب روپے پی ایس ڈی پی یعنی حکومت پاکستان جو کل مالیت کا ترٹی سیون پرسنٹ بنتا ہے اور باقی تقریباً ایک سو اٹھانوے ارب روپے یہ وابڈا کی ایکویٹی ہے اس میں فارن لون ہے اور اس میں جو پاکستانی بینک سے ان سے حاصل کیا گیا کر رہا ہے جو ارب کوارڈینیشن گروپ کے ہیں سعودی فانڈ فر ڈیولپمنٹ یہ تقریباً دو سو چالیس ملین ڈالر ہمیں دے رہا ہے اسلامی ڈیولپمنٹ بینک ایک سو اسی ملین ڈالر دے رہا ہے اسی طرح کوئیٹ فنڈ سو ملین ڈالر دے رہا ہے اور اوپیک فنڈ جو ہے وہ تقریباً سیونٹی ٹو ملین ڈالر دے رہا ہے تو یہ ارب کوارڈینیشن گروپ کی فنڈنگ پل پانچ سو بانوے ملین ڈالر ہے اور وابڈا نے بھی اپنی یورو بانڈ ریس کیے تھے جس سے تقریباً ایک سو چوبیس ملین ڈالر اس میں خرچ کیے جا رہے ہیں اس کے بعد ہمارا ایک ٹی فائیو ایکسٹینشن کا تربیلہ میں پروجیکٹ ہے یہ بھی تقریباً چھ سو ملین ڈالر کا پروجیکٹ ہے یہ بھی ورڈ بینک اور ایشن انفرسٹرکچر انویسمنٹ بینک کی مالی معاونت سے منایا جا رہا ہے اس میں بھی ہمیں کوئی فنڈنگ کی مشکلات نہیں ہیں رہا دیا میر پاشا اس کے اوپر بھی کام تیز رفتاری سے جاری ہے ابھی ہم اس کوشش میں ہیں کہ اس پروجیکٹ کے لیے بھی کوئی بیرونی مالی معاونت حاصل کر سکیں ایسے تو پیسے آئی جائیں گے تو یہ سپریم کورٹ میں جو پیسے پڑھے ہوئے ہیں ٹیم فنڈ کے اس کا پیسے کیا کرنا چاہیے میرا تو پیسے ذاتی رائے ہے بطور پاکستانی شہری کہ وہ تو فنڈ وہیں پہ ہونا چاہیے جہاں پر ان کو ہونا چاہیے اور وہ سپریم کورٹ نہیں ہیں آپ کو پیسے چاہیے ہیں وہ یا نہیں چاہیے ہیں جی بالکل ہمیں شدت سے ان پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ چونکہ ڈیم بنانے کے لیے ریز کیے گئے تھے تو میرا خیال ہے وہ اگر اس وقت واپڈا کو اویلیبل کر دیے جائیں جبکہ حکومت کی طرف سے پی ایس ڈی پی الوکیشن میں کافی بڑے کٹ کا سامنا ہے تو میرا خیال ہے اگر اس وقت ہماری استعداہ یہی ہوگی عدالت عالی عظمہ سے کہ وہ یہ فنڈ واپڈا کو مہیا کر دیں اس وقت تقریباً اٹھارہ عرب روپے ہیں اور جب یہ اگر اور کچھ حرصہ یہ بینک میں پڑے تو پیسہ اپنی مالی احسیت اگر پہلے سے اور آج سے کمپیر کریں تو پتہ نہیں کتنا میرا خیال ہے جو کلیکٹڈ اماؤن تھا اگر اس کو ڈالر ڈی نومنیشن میں کنورٹ کیا جائے تو اٹ لیس فورٹی پرسنٹ ڈی ویلویشن ہو چکی ہے اس پیسے میں سو آپ کو ارجنٹ لی جائیے اپنے اکیپنٹ لینے کے لیے ویسے بھی پیسہ جہاں پہ جس کے لیے لیا گیا اسی پر لگنا چاہیے یہ ڈیمز کی تعمیرات پہ خرچ ہونا چاہیے کیا ہوگا پاکستان میں اگر ہم ڈیمز کی اوپر فوکس نہ کر پائے اور اس پلان کے مطابق ایگزیکیوٹ نہ کر پائے ان کی کمپیرشن جو ہم نے ابھی کاغذ پہ دیکھا ہے یا جو گراؤنڈ پر بھی نظر آنا ہے دیکھیں یہ ڈیم پانچ سال میں کمپلیٹ ہونے دوہزار اٹھائیس فنتیس تک اگر یہ بیچ میں یہ پراجیکٹ رکھے تو پاکستان کے لیے قابل تلافید اقصال ہے میرا ذاتی خیال نہیں ہے کہ پاکستان میں اس چیز کی بحصیت ملک اس چیز کی کپیسٹی ہے کہ اتنے بڑے پراجیکٹس جو انیشیٹ ہو چکے ہوں ان کی کمپلیشن نہ کی جائے پاکستان as a country can not afford it میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے لیے existential cause ہے to complete this project these projects they are so significant مختصر میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ پچھلے پچھتر سال میں پاکستان نے نو ہزار پانچ سو میگا وارٹ پن بچھلی کی صلاحیت حاصل کی جو ہم پیدا کر رہے ہیں پچھتر سال میں اگلے پانچ سال میں ہم اس کو ڈبل کرنے جا رہے ہیں تقریباً دس ہزار میگا وارٹ اپنے سسٹم میں اور لانے جا رہے ہیں ان پراجیکٹس کے دری تو جب ایسا ہو جائے گا تو بجھلی کی قیمت بھی نیچے ہو جائے گی اور آپ کی جو electrical tariff ہے وہ competitive ہوگا آپ کی industry کے لیے even آپ کے agriculture کے لیے to be able to export it دیکھیں تربیلہ کے بعد تقریباً پچاس سال گزرنے کو ہے پاکستان نے کوئی بڑا ڈیم نہیں بنایا ہے اسی کی دیائی میں ایک ڈیم بننا چاہیے تھا نوے کی دیائی میں بننا چاہیے تھا اور اس صدی کی دونوں دیائیوں میں دو اور ڈیم بننے چاہیے تھے اگر یہ چار ڈیم وقت کے اوپر بن گئے ہوتے تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان آج اس مالیاتی بہران سے گزرنا رہا ہوتا ہے